ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی گلتیاں ہو گئیں اسے احساس ہو کہ بڑی کتانیاں ہو گئیں بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا بہت سارے لوگوں کو پشتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکیں انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے تو میں نے کہا ہے نہ ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الترغید و الترغید میں حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو تو فرمایا پھر ان کے لئے دعا کرتا رہے استغفار کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے امید ہے اللہ اسے نیکوں کاروں میں لکھ دے گا فرما برداروں میں آ جائے گا شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لئے استغفار کرے دعا مغفرت کرے اب ان کے لئے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا اب ہی اس مقام پر آ جائے اب ہی کچھ سوچ لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی رب اس کی ان غلطیاں کو معاف کر دے گا روز استغفار کرے ایک دوست نے مجھ شک دفعہ پوچھا تھا کہ عزر صاحب والدین چلے گئے ہیں ان کے لئے کیا کروں تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشفرہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کتائی کرتے ہیں آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا والدین کے لئے کیا کروں میں نے کہا نماز پڑھیں ہر نماز کی آخری رکت میں کہو گے نا ربنا غفر لی والی والدیہ کہو گے نا ہر نماز میں تو کتنا بڑا عجر ملے گا آپ کے والدین کو اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا پھر آپ نے رکوع کیا پھر آپ نے سجدہ کیا پھر آپ اتحیات میں بیٹھے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بڑا پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی پھر اس کے معبوب پر درود پڑا اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا غفر لی والی والدیہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا